اب دو آخری کیسز ہیں ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں لیول پلنگ فیلڈ کے اوپر سماعت آٹھ جنوری تک ملتبی ہوئی ہے خوصہ صاحب تھے نا اس میں خوصہ صاحب سردار لطیف خوصہ سردار بھی زیر بحث آیا چیپ جسٹس برم ہوگا بھئی کیا ہے سردار یہ کیا ہوا بند کریں لکھنا سردار کیوں سر کیوں سردار کیوں سردار کیوں سردار لطیف خوصہ ایک کرسے سے سردار ہیں تو وہ ان کو کیا آ رہا ہے جب جب وہ گوانر ہوا کرتے تھے تو مجھے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا کچھ افریقی ڈیلیگیشن تو انہیں بتا رہے تھے کہ جو سردار اس کا تعلق بھی کہیں ادھر جا جھوڑتا ہے لمبی چوڑی تاریخ بتا رہا ہے سرداری کہاں ہیں ان کی آپ تو پی ٹی آئی میں ہی ہے اس میں کیا ہوا اس میں اب انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کی ریپورٹ کو آپ نے کچھ چیلنج کیا وقت ضائع کر رہے ہیں جن کے کارے چاہتے ہیں نامزد کی مصطبی کیوں نہیں کر رہے ہیں ریپورٹیں تو مانگ لی ہیں جی مانگ لی ہیں مگر اصل میں بات یہ ہے کہ جو وقلہ حضرات ہیں وہ اپنے مقدم میں محنت کریں تفصیلات کٹھی کریں بڑے ہڑبونگ ہے نا اب انہوں نے پی ٹی آئی کا بہت ہے انہوں نے کا مائی کا آپ کی جانے موڑ دیتے ہیں آپ پی ٹی آئی کی سیاسی تقریر کریں لیکن تنظیمی معاملات جو ہیں وہ قبضور ہیں یعنی نظم نہیں ہے تفصیلات کٹھی نہیں کرتے اور ان کو لوگ عدالت کے سامنے منذبت کر کے پیچھ نہیں کرتے آپ آپ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے عدالتی حکم پر عمل درامت کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اور یہ بار بار کہا ہے کہ جن کے کاغذات نامزد کی مصطبی ہوئے وہ اپیل کریں کیوں نہیں کرتے وہ اپیل کریں وہ کہتے ہیں اگر وجہ معلوم نہیں ہو رہی تو وجہ کے بغیر کریں چیک یعنی تقریر نہ کریں اپیل کریں جو عدالت جو قانون کا راستہ اس کو اختیار کریں جو یہ جبری گمشودگی اور لاپتہ افراد کا کیس ہے سامات نو جنوی تک ملتی بھی ہوئی ہے اس میں لاپتہ افراد کمیشن تفصیلی رپورٹ جمع کر رہے یہ کہا ہے جنابی چیف جسٹس نے کہا کوئی بھی قائم کمیشن سے ہم مطمن نہیں کمیشن صرف تنخواہ لیتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا بھئی اب اس میں تو ہمارے ہیں جاوید اکبال صاحب ان کی وہاں پہ دلائل کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ جو ریٹائرڈ جج ہوتا ہے اس کی کوئی بات نہیں سنتا اتداز حسن صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سرونگ جج جو ہے اس کو مقرر کریں اور ایسا سرونگ جج جس کی سروس کے دو سال رہتے ہو جی تو چیف جسٹس نے کہا یہاں کا کام کتنا متاثر ہو جائے گا جسٹس مہدر صاحب نے بڑا ہم ریمارک سیرم ان کا ایک ماہ میں کمیشن کا کتنے اجلاس ہوئے کتنے لوگ بازیا ہوئی ریاستی پالیسی مرتب ہونی چاہے اس معاملے پر اور جب کئی لاپتہ یا گمشدہ افراد کا ذکر ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی فوج کھڑی ہے جو تحفظ دیں کیس کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں ذاتی مسئلیں نہیں سنیں گے بہت کچھ ہوا ہے مقدمے میں آپ تفصیل کہا جائیں گے عمران ریاض کا نام بھی آیا وہ شویب شاہین صاحب نے کہا جی انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے کہ مجھے تحفظ فرام کیا جائے تو میں تفصیل آکے بیان کرتا ہوں بھائی آپ عدالت میں جائیں درخواست دیں تفصیل بیان کریں عدالت کو آپ کے ٹینک تو نہیں کھڑے کر سکتی نا کچھ ہو حوصلہ دل بڑا کرنا پڑے گا نا جی اب سار عالم صاحب کا ذکر بھی واقعی انہوں نے انہوں نے کیا آکے دھرلے سے بیان دے دیا عمران ریاض کو تھوڑا سا وقت اور لے لیں چیزیں زیادہ کھل جائیں گی اگر آنا چاہتے ہیں تو آئیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ایک اور اہم خبر تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بلوچ مظاہری ان کو پریس کلپ کے باہر سے نہ ہٹانے کا حکم دی ہے پھر ان کے لیے کچھ کہیں کہ ٹائنٹ لگوا دیجئے کوئی سردی بہت ہے ان کے کوئی مشروعی کا کاکٹ صاحب لاہور آئے تھے تو ان کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے ان سے بڑا احترام لیکن کاکٹ صاحب کی بات بھی درست ہے نا کہ وہاں کتنے لوگ مارے گئے ہیں بلوچستان میں ان کی بات بھی ہونی چاہیے لیکن جو آئے ہیں مظاہرین جو چل کے آئے ہیں ان کی بات بھی سننی چاہیے ان کو تو سنے یہ اپنے ہیں سنے یہ تو بندوق نہیں اٹھا رہے نا ان کو بتائیں ان کو اگر بات سمجھانے کی ہے تو سمجھائیں چلیے دل پہ ہاتھ تو اور کے ناں